اللہ خان سپوکسمن ایم بی ٹی دار علمان چنچل گوڑے سے مخاطب ہوں میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج دوسرا رمضان ہے اور دوسرا روزہ مکمل ہو گیا اور ہم تیسرے روزے کی تیاری میں ہیں کچھ ہی دیر میں تیسرے روزے کی ہم سہر کریں گے وقت کیا ہو راب ٹائم تقریباً رات کے بارہ بچ کے تیس منٹ ہو رہے ہیں تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کی ام آر انڈیا ہومس پرائیویٹ لیمیٹیٹ یہ جو ہیدر آباد کی عوام کو یہ جو چونہ لگا ہے آج بہت بڑے بڑے اماؤنٹس کا لسٹ آئی ہے یہ پچھلے پانچ دن سے ہم جو مسسل اس بات پہ آواز لگا رہے ہیں لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک بھی یہ کی ام آر انڈیا ہومس پرائیویٹ لیمیٹیٹ کے طرف سے جو لینڈ اسکیم ہوا اس کے طرف سے کوئی بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے پہلی چیز ابھی تک پولیس ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی ان سے رجوع نہیں ہوئے اور ابھی تک بھی جو ہے جو مڈر ہوا تو اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بولتا ہوں کیونکہ ہر ویڈیو میں ہم کو ضروری ہے آج ہمارا یہ چھٹوہ ویڈیو ہے تو ایک شخص محمد موسیٰ جس کا نام ہے محمد موسیٰ ایک فرم ریجسٹر کرتا ہے جس کا نام ہے کے ام آر انڈیا ہومس پرائیویٹ لیمیٹیٹ اور آرام گھر پر آفیز دالتا ہے اپنے نام کو تبدیل کرتا ہے محمد موسیٰ صدیقی ہو جاتا ہے یہ صدیقی نام اس لیے لگایا گیا ہے کہ مسلمانوں میں اعتماد ہو کہ یہ ایک صدیقی گھرانے کا ہے اور لوگوں کو چیٹ کرے میں جب پتا کیا تو یہ معلوم ہوا کہ یہ صدیقی گھرانے کا نہیں ہے یہ محمد موسیٰ ہے خالی اس کا نام اس کے بعد میں یہ جو ہے تقریباً کئی وینچر سے سٹارٹ کرتا ہے ٹوٹل سیونٹین وینچر سٹارٹ کرتا ہے آج ایک اور ایک اس کے وینچر کے بارے میں ہم کو پتا چلا ہے کہ اس کا ایک اور ایک وینچر جو ہے زہیر آباد میں جس کا نام ہے امریکن ٹاؤنشپ کے نام سے سٹارٹ کیا تھا ہو تو کئی لوگ ابھی تک تقریباً آٹھ سو سے بڑھ کے لوگ جو ہے اس کے اندر یعنی لسٹ میں ہماری آئے ہیں جو جن کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے دو ہزار سولہ میں جو لوگ پلات لیے تھے آج کی تاریخ تک ان کو ریجسٹری کر دیا آج کی تاریخ تک ان کو وہ پلات کا پوزیشن نہیں دیا گیا سترہ اٹھارہ ونیس بیس میں تو لاگ ڈاؤن بولے پھر اکیس میں جو لوگ لیے باویس میں جو لوگ لیے تو اس میں تین کیٹیگری کے لوگ ہے ایک وہ جن کے پاس ریجسٹری ہے آج کی تاریخ تک ان کو زمین نہیں ملی دوسرا جو جن کے پاس سلیپ ہے پیسے دیے سو سلیپ ہے آج کی تاریخ تک ان کو جو ہے ابھی تک پوزیشن نہیں ملا لینڈ کا تیسرا جو ہے جس کے پاس نوٹری ہے تو ان کو بھی ابھی تک پوزیشن نہیں ملا تو اب یہاں پر آج جو لوگ آئے ہیں تو بہت ایک تو بہت ہی ایسا غمزدہ ہمارے جو رحیم انیسہ ہیں میرے بازک تھیرے ہوئے ہیں یہ جو ہے این آر آئی فیس تری میں تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے دیئے ہیں یہ بیچارے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے دینے کے بعد میں ان کے تقریباً کون سے سال میں دیئے ہیں آپ دو ہزار اٹھارہ میں دیئے دو ہزار باویس میں یہ ان کے ہزبینٹ جو ہے کیڈنی پیشنٹ ہو گئے تھے بچوں کی فیس دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھی ہے تو یہ کم آر کا جو مینیجنگ ڈیریکٹر جو اونر محمد موسیٰ جس کا مڈر سات فیبروری دو ہزار تیویس کے بوین پلی پولیس ٹیشن لیمیٹس میں ہوا محمد موسیٰ سے مل کے گڑ گڑا کے روئے یہ بولے کہ میرے شہر کے کیڈنیز کے علاج کے لیے پیسے نہیں میں جو آپ کو ساڑھے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے دی اس میں سے پچاس ہزار روپے میرے دی دیئے میرے بچوں کو فیز بننے کے لیے پیسے نہیں ہے میرے پیسے میرے کو واپس دیئے تو شخص پیسے واپس نہیں دیا یہاں پر رحمہ نیسہ آپ کے سامنے پوری اپنی تفصیل بولیں گے بولی اماں کیا ہے اسلام علیکم برحمت اللہ برکاتے ہیں جی میرا نم سیدہ رحمہ نیسہ ہے میں ان سے دو ہزار اٹھارہ میں دو ہزار اٹھارہ میں پلوٹ لی تھی میں تین لاکھ تین لاکھ روپے دی پھر میں کوئی جو کہاں پر لیا پلوٹ موسا نگر میں لی میں این آرائی فیس تری میں لی ہوں میں این آرائی فیس تری میں پلوٹ لی تھی میں اشرت کے ہاتھ پر پیسے دی سر بولے اشرت کے ہاتھ پر دے دو پلوٹ لی میں پچاس ہزار روپے بھی دی پچاس ہزار روپے میں بعد میں دیتی ہوں آپ کو بتو نہیں مجھے ابھی دو رہشتی کرے پر پننے میں میں دیتی آپ کی رہشتی کے پیپر تیار ہو گیا ہے لگے مجھے باز آپ آپ پیپر بتائے آپ کی رہشتی آپ رہشتی آفیس پہ آجاوتے دو بار جا کے رہشتی آفیس میں بیٹھی ہوں مگر مجھے رہشتی ہوئی نہیں کش نے ہوئی پچاس ہزار روپے بھی میرے آئیڈ نہیں کریں انہوں عشرت اور میں موسیٰ صاحب کو بولی تھی میرے حالات بہت خراب ہیں میرے رشتی کے پیسے بھی آپ ابھی لے لیجئے میں نہیں دے سکتی بعد میں بلکہ میں دس ہزار روپے بھی دی ہوں تو میرے سلیپ میں تین لاکھ دس ہزار روپے صرف لکھے ہوئے پہلے بھی میں ان سے پلوٹ لی تھی دو ہزار چودہ میں پلوٹ لی تھی انہی کا آدمی میں ساتھ دھوکہ بازی کرا تھا عرشت نام ہے انہیں انہیں میں دھوکے بازی کر کے میں دیڑھ لاکھ میں پلوٹ لی تھی جب میرے پلوٹ کے ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیا جبکہ میرے سے سامنے پلٹھا کے ساڑھے ساتھ لاکھ میں انہیں بیچا تو پھر میں ان کے پاس آکے بولی موسیٰ بھائی کے پاس آپ کا آدمی ایسا کرا میرے ساتھ کیا کروں میں زبردستی پیپر رکھ لیا تھا میرے پیپر واپس نہیں دے رہا تھا وہ تو انہوں بولے کہ آپ ٹھیک ہے باجی آپ ہے نا این آر آئی تری میں لے لو تو ٹھیک ہے بلکہ ہم جا کے دیکھیں وہاں پر پلوٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی وہاں پر پلوٹ اندر ہے بہت بھی ہم کو روڈ سے بتا ہے روڈ سے وہ کافی قریب میں ہے ہم کو سمجھ میں آ چلو ہم یہاں پر لے لیے رائشتی کے بھی پیسے دے دی میں حالانکہ رائشتی کھلی تھی دو ہزار اٹھارہ میں رائشتی کھلی تھی رائشتی کھلی تھی اپن تھا تو تب میں رائشتی کے لیے چکر لگاتے لگاتے گئی آج تک میں چکر لگائی ہوں میں ان کے گئے آفیس کے ہاتھ پھیل ہم ہاتھ جوڑ کر میں بولی ریزوان کو بولی میں دیکھو بھئی میرے بچے گھر پر بیٹھے ہوئے میرے بچوں کی فیس نہیں دینا ہے مجھے آج بھی میرے بچے گھر پر بیٹھے ہوئے فیس دینا ہوں میں میں کوئی پریشان کر رہے ہیں آپ لوگا آپ کے ہاتھ جوڑتی میں کوئی پچاس ہزار روپے دے دوں تاکہ میرے بچوں کی میں فیس بھر سکو تو انہوں کیا کرے بہتا ہوا باجی آپ کی بات معلوم ہے ہاں باجی آپ کی بات معلوم ہے ہر کوئی ہر ایک بندہ مہا کا آفیس کا مجھے جانتا پہچانتا چیتا رہا تھے عشرت کو بولی میں عشرت یہ مسلمانوں کیسا کرنا ٹھیک مجھے پیسوں کے لئے گئی تھی میرے بچوں کا بھی پرابلم چاہ رہا تھا میرا کوئی ذاتی مکام نہیں ہے میں محنت کرنا تو میں کوئی کرایا دے کے رہنا ہے تیلر ہے انہوں کاریگری کرتے ہیں یعنی ایک تیلر اتنے پیسے جمع کر کے دیا اور انہوں نے دھوکہ دے دیا میں گھر میں کپڑے سی کے اتنا مشکلوں کے ساتھ میں یہ پلوٹ خریدی تھی دیر لاکھ میں میں کوئی پلوٹ آیا تھا بہت مشکلوں کے ساتھ لی تھی میرا اللہ بہتر جانتا کس طریقے سے میں یہ لی تھی چلو میرے بچوں کے لیے مستقبل کے لیے ہے کراہ کے گھر سے چھٹکارہ مل کے ہم وہاں جا کے رہیں گے اب میں ان کو بولی دیکھو میں کوئی بنا کے کسی کو بھی بولی تو میں کوئی ایک روم بنا کے دے سکتے آپ میں کوئی پلوٹ دے دو میرا میں کوئی پلوٹ دے دو ہاں باجی آج دیں گے کل دیں گے پھر جیز دین ان کا مٹر ہو رہا تھا اس کے دو دن پہلے بھی میں گئی تو مجھے یہ سلیپ دیو نو باجی میں مارچ کو مارچ میں میں آپ کو پیسے دے دے تو یا نہیں تو نہیں کنگ کالونی میں پچاس گز لے لو یا پیرامن کالونی میں ساڑ گز لے لو تو میں بولی موسیٰ بھائی میری سو گز زمین لے کے میں ایسا کیسا لیوں اتی زمین میں پچاس گز ساڑ گز کیسا لیوں میں آپ کو سونچ کے بولی ہاں باجی کیا کریں گے تو غوث نگر میں میرا ایک وینچر نہیں کر رہا ہے آپ دعا دیا بھائی کو میں وہاں پر میں آپ کو دے دے دوں پھر اس سے پہلے کیا بولے جاؤ جاؤ پولیس کو لے کر آتے میڈیا لوگوں کو لے آکے لے کر آتے کس کو لے کر آتے کیا کر لیتے کر لیں گے دیکھ لیں گے اور جو ہمارا ہے اینا رائی فیس تری کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی پٹے دار نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں مزید پانی اور ڈالتیں جمع کر رہی ہیں تاکہ اس میں بتانا ہے کہ ہم لوگ لیتے سمجھ سب دیکھ کے کر کے لیے سروے نمبر بغیرہ دیکھ کے کر کے لیے کہ زمین ہے یا طلاب ہے کیا ہے سب دیکھ کے ہم با خود بھی اچھی طرح سے جان کر لیا یہ چیز کو اب ہم لوگ کے ساتھ ایسا پیوریشن کریں تو ہم کیا ہے بھئی انسان ہی ہم جانورے ڈی سی پی آفس کو بھی جارے پاگلوں کی طرح ہم وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں سے بہر ہیں پیدہ شاپور جاؤں وہاں پر جا رہے ہیں رات کے گیارہ بجے تھے سا عورتیں آ رہے ہیں اکیلے وایسی سنسان جگہ سے آٹو کی سولت نہیں کسی چیز کی سولت نہیں کہیں خواتین ایسے آئے رات کے گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے وہاں سے نکل کر آئے کوئی کسی کمار بھی دے تو پتہ نہیں چلتا ایسی جگہ سے ہم لوگ آ رہے ہیں شاپ میں کتے بلیوں کی طرح ہم کو یہاں سے وہاں گھسڑ رہے ہیں وہاں سے وہاں گھسڑ رہے ہیں روز چکے لگا رہے ہیں کیا ہمارا گھر ہے بٹیا پلی میں وہاں سے ہم وہاں جانا کیا روز جانا نا روز جانا نا جھڑکیوں سے بات کر رہے ہیں کیا ہم پیسہ دے کہ ہم بھیک مگنا ہمارے پیسوں کے ہم بھیک مگنا کیا ان کے گھر کو گئی میں موسیٰ بھائی کے گھر کو گئی تو انہوں میں ایسا وہ رہی کہ گھر میں ہمارے لائٹ کٹ گئی تھی ہمارے کس سالن بنانے پیسے نہیں ہے ہمارے گاڑیاں گر بھی ہے ہمارا مکان گر بھی ہے تو ہمارا پیسہ لے کے کیا کرے ہوئے آپ کس کے پاس دی ہے ہمارا پیسہ لے جا کر اپ اتنے لوگ پیر رہے ہیں پریشان حال پھر رہی ہیں عورتیں رو رہے ہیں وہاں پر ان کو احساس نہیں ہے کسی کی آسوں کا احساس نہیں ہے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے ان لوگ کو ہم لوگ اتنا جارہے ہیں صبح سے شام تک پھر رہے ہیں پیدہ شاعọ tourist رہے ہیں وہاں بھاگ رہے ہیں ڈی سی پی آفس بھے وہاں پر ہکار رہی ہیں وہاں پر ہکار رہے پھنڈ پھر میں ہم جانتے ہیں ہم نے جانتے ڈالو سلام کے ہم ام لوگ وہاں جا کے تکلیف دیئے ہم کو ملنے نہیں دے رہے کسی سے ہمارا پیسہ ہے محنت کا پیسہ ہے ہمارا کھی سے کے بعد چوری ڈاکی کر کے نہیں لائے ہم لوگ ڈاو سلام میں گئے وہاں پہ ہم کس کے لیے بیٹھے ہونا ہمارے لیے بیٹھے ہونا ہماری خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جب ہماری خدمت میں نہیں آرہی تھے تو آپ کس وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر ہم عورتیں گئے کوئی آگے بڑھ کے ملنے نہیں دے رہے ہم لوگ کما پر اب ہم جانے تو کس کے پاس جانا ہے جب سے میں بوری گئے ہم لوگ سر کے پاس جائیں گے سر کے پاس جائیں گے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یہاں پر سب جگہ ہم پیر رہی ہے سب جگہ پیر رہی ہے کسی کے پاس ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے یہ بیچاروں کے بچے اسکول کو نہیں جا سک رہے ہیں تو تقریباً ایک بچے کی سولہ ہزار فیز باقی ہے ایک بچے کی سولہ ہزار ایک بچے کی بارہ ہزار تو میری گزارش ہے کہ اگر کوئی صاحب خیر ان کی مدد کر سکتے تو آپ کا گوگل پر نمبر کیا ہے بولو ایٹ نائن ون نائن ون فائف ون ڈبل فور سیون انشاءاللہ پہلے تو ان کو ایک سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ ان کے بچے اسکول کو نہیں جا رہی ہیں دو مہنے سے اسکول کو نہیں جا رہی ہیں نیو ہوپ موڈل اسکول میں ان کے تین بچے ہیں ایک بچہ ان کا سیونت کلاس میں ایک بچہ ایٹ میں ایک بچہ فسٹ میں ہیں تو سب سے پہلے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو فیز کی مدد کریں گے انشاءاللہ اور ان کا اکاؤنڈ نمبر ان کا گوگل پہ ایک سپریٹ اپیل بنا کر میں دوں گا تاکہ ان کا سب سے بڑا پریشر ان کا ہو جائیں گا اور بعد میں ان کا پیسوں کا بھی ہم کریں گے ایک اور ایک خواتین ہمارے ساتھ میں ہیں مبینہ بیگم یہ بچہ رے جو ہے ڈاکٹر فیس کالانی تری میں نو لاکھ روپے دیئے بچہ رے کیا نام ہے آپ کا میرا نام مبین سلطانہ ہے بلیے آرام سے بات کریں اسلام علیکم مبین سلطانہ ہے میرا نام بچہ رے ہمارے امین ہے نہیں آ سکتے انہوں ایک سال پہلے کیا کرے ٹھیک ہے ادھر بڑھتا نا کرائے کا گھر ہے چلو بنا لے کے رہ سکتے آگے بلکہ آنا جاتا تھا ان کو کھیت کا کھیت بیچ کے لیے کام پر تھا ان کا کھیت کرنا ٹک میں تھا کرنا ٹک میں زمین بیچ کے آپ لوگ لاکھے نو لاکھ روپے دیئے کون سے تاریخ میں دیئے آپ لوگ یہ سات مہنے پہلے دیئے سات مہنے پہلے دیئے اتنے پریشانے بچہ رہے ہیں رجسٹری ہے رجسٹری ہے آلریڈی کیا بل رہے ہیں رجسٹری ہے ابھی ایک مہنا ٹھائرو کیس چل رہا انہوں سے آنے دو چلو بھئی بات کرو ہم لوگ آئے پتھے دار سے بات کرو تو نہیں نہیں زیادہ پیسے پوچھا تو میں نے دے تو میں کہہ کو دے تو تمہیں ٹھائرو ابھی دس سال چالتا پندرہ سال چالتا وہ تو ایسی ٹھائریں گے بچارے ہوں لہاں کھیت بیچ کے لیے جو آنا آ جاتا تھا وہ بیچ کے لیے انہوں آنے سکرے ان کے گھٹنوں میں تکلیف ہے ان کو گھٹنوں میں گیاپ ہے اتنی تکلیف دے رہے اور روز پھرتے تھے آفیس کو دیڑھ لاکھ روپے بڑھ کے بھی لیا انہوں زبین ریسیل کی دیا ریجسٹری بند ہے بولے تو ہم پکارے پکارے تو جا کے ریسیل کی دیا ان کو نئے باجی ایک دیڑھ لاکھ دو لاکھ روپے بڑھ کے دیو ہم دیتے واپس بلکے بولے نو لاکھ روپے جو دیئے بینک سی بینک ٹرانسور کرے یا ہٹ کچھ دیا ہٹ کچھ دیا ان کو پورے نو لاکھ لے گیا ہاں وہ رجسٹری کرتے وہ تھے دیئے دو لاکھ روپے بڑھ کے لیے انہوں ہم لہا دیتے ہیں کم پٹے سامے والے کو دینا ہے جو ریسیل کا دیر ہے نادمہ کو پلاٹ وہ اس کے پائس ان کو دینا ہے ایکسٹر پیسے دیو ہم لہا دیتے وہ تو بیچارے روز پیرتے تھے ہمارے امی وہاں کنگز کولنڈ میں رہتے ہیں ڈیل ہی جاتے تھے پیروں میں گھٹنوں میں گاب رکھ لے کہ ڈیل ہی جاتے ایسے بات آ کرتے تھے انہوں میں بھی ایک دن فل بات آ کریں کیا ہے یہ بات کرنے کا تاریخہ ہے کیا ہے ہاں جو 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 بات میں دیکھ لیں گے بات میں دیتے چوپ نیا نا یا صورت دکھو ہماری بل کے بول رہے ہمارے امی آپ لوگ کبھی پولیس سے رجوع ہوئے آپ لوگ نہیں کہ ہمنا دیتے دیتے بول رہے نہیں کہ پولیس میں نہیں گئے پھر میں کیا کریں مردر ہونے کے بعد میں مردر ہونے کے بعد گئے مائلر دے پلی میں گئے ہمارے امی بھی آئے بچارے امی ابباد دونوں ضعیف لگان بھی آئے کمپلیٹ گئے میں بھی ویسی کر رہے یہاں پہ بھی نیلے رکائی کو ایسا کر رہے بلے تو نئی نئی بلے تو ایفائر کر آلو آکے کل ویسا کر لو پولیس والے بول رہے آپ کانا رہتے آپ یہاں پر میں مولا لی سے آرہی میں اتنی رات ہو رہی مولا لی سے گھر بچے سب چھوڑ کے رمضان ہے عبادت چھوڑ کے ایسا آرہے ہم لگا تو بہرحال ایک اور ایک خواتین ہے نسیم بانو آپ آئیے در سامنے آئیے آپ دیکھئے میرے کو حیرت ہو رہی ہے فگران دیکھ کے تیرہ لاکھ روپے بچارے نسیم بانو ڈاکٹر کالنی فیس تری یہ کیا ہے کب دی آپ پیسے کیا ہے پورا ڈیٹیل بولی آپ بولی دوہزار ونیس میں لیے اسلام علیکم میرا نام محمد فیروز خان ہے ہماری بیگم کا نام نسیم بانو نسیم بانو کے نام سے دو سو گس کا پلائٹ لیا ہمیں دوہزار ونیس ملیا دوہزار ویس میں ریجسٹری دی پورا کیا شپی مین دیا اب موسی بھائی کا انٹیکال ہونے سے پہلے چار اکر زمین چلے گی موسی بھائی 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 زمین دے رہا مگر کی اس پہ بیش بنا سکتا کچھ بھی نہیں اس پہ کیس چر رہ بھائی سا دوہزار ونیس سے پھر رہا دیکھ سام میں دوہزار ونیس سے پھر ونیس میں تیرہ لاکھ روپے دی یہ پورے تیرہ لاکھ اکدم دی میں چھوٹے بھائی سوگز لیے تے اس میں ونیس لاکھ پچاس ہزار میں تو دو سوگز کے پیسے دے دیا تھا چھوٹے بھائی کی سوگز ہے اس کی پیپر ہے میرے پاس تو آپ کے تیرہ لاکھ الگ ساڑھے چھے لاکھ روپے الگ ایک فیملی کی طرف سے آج کی تاریخ تک پچھنے میاں آج تاریخ تک پلات دیا میں کڑے بھی دال لیا چالیس ہزار روپے خرچہ کر کے مگر میرا ہیچ نہیں سمجھ لوں پلات ہو کڑے بھی دلا میں چالیس ہزار میں رہتا ہوں تو آپ کبھی یہ پورے دو ہزار ونیس سے لے آج کی تاریخ تک کبھی آپ کے ایمیلے صاحب سے کبھی کارپوریٹر سے کبھی پولیس سے رجوع ہوئے نہیں صاحب میں ان سے رجوع نہیں ہوا مکان کے لئے زاتی مکان کے لئے پیسے جمع کر رہا تھا ہماری گھر والوں کو بولا ہماری بیوی کو جو ایس چودہ پندرہ لاکھ میں زمین تو ملتی نہیں موسی ایریا کائم کر رہا جو ایس لے لیں گے اپن تھوڑی رکھ آرم گڑ کریب تھا میں جب گیا صاحب کو دیکھا ان کا جو ایس لگا آ رہے دیکھ بھائی کا انتقال ہو گیا اتنا ٹینشن لے لی اب کیا ہوتا کی بلکہ اپنی کو جو ایس ہوتا نہیں ہوتا مکان زمین آتی نہیں آتی کڑیا تو ڈال لی اس تھی ہو آ بہرحال ٹھیک ہے رکھی ایک منٹ ایک ہمارے ساتھ میں رونہ خلی محمد رونہ خلی صاحب ہیں یہ دیکھئے بیچارے جو ہے این آر آئی فیس ٹو میں فیس ون میں چار لاکھ اسی ہزار روپے کیا ہے آپ کی تفصیل پوری بولی بسم اللہ بلے آپ کا محمد محمد رونہ خلی سکینڈر آباد میں رہتا ہوں صاحب میں وہاں سے روپی روپی اور ٹی وی میں آیٹ دیکھ لے کے آیا تھا آنے کے ویجے پہلے دیکھا یہ بتائے پہلے کہ ادھر ہائی وینچر شاید ساب بتائے اور موسیٰ ساب بتائے لگ جائے بتائے ویزیٹ کرائے اس کے بات میں پچاس ہزار پہلے ایڈوانس دیا پھر دو تین دن کے بات پھر چار لاکھ ساٹھ ہزار پھر ایک بار دیا میں دو دو فیلات تھے میرے ون فارٹی ایٹ ون فارٹی نائن ساب تو میں کیا کر رہا دو 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 بیس میں بچے کی شادی تھی کس میں تو میں ون س پھر رہا ہوں کہ میرے بچے کی شادی ہے دی دو 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 لیکن پورے پیسے نہیں ملے مرنے سے پہلے بھی بولے تھے کہ دو دو کس کا بھی نہیں بولے تو دوسرے دن انتخالیش ہو گیا مردر ہو گیا دیکھئے کہ کتنی گہری سادش ہوئی ہے کہ یہ بیچاروں کو چیک دیا گیا اور انہوں یہ چیک بھرو سے بچے کی شادی تائے کر دی اور ڈیٹ دیکھی آپ ایک ونتی ساٹھ کو دیتوں بل کے ایک ڈیٹ ہے پھر ایک جو ہے پانچ نو کو دو ہزار باویس کو دیتوں بل کے ایک ڈیٹ ہے یہ رکھی آپ کے نی ایک ایک اور ایک صاحب ہے محمد جببار صاحب شیخ جببار ادھر آئیے کیا انہوں جو ہے پلاٹ نمبر ٹو فیس ٹو انجینئر کالنی پانچ لاکھ روپے ہے محمد جببار کس کا نام ہے شیخ جببار کو نے آپ کیا ہے محمد جببار ہے بولی آپ کا کیا تفصیل ہے پورا بولی اسلام علیکم دو ہزار بیس میرا نام محمد جببار میں سرات نگر سے ہوں اچھلی پلاٹ بھائی بول کے بھائی ہوتے چھوٹے ہمارے بھائی کے خات موسی بھائی کے بھائی ہوتے ان کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے نا جا کے زمین دیکھنے کے بعد بتانے کے بعد دو پیمنٹ کے لیے وہ لوگ فورس کرے جیسے آپ کا پیمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ریجیش ہو جائے گا جل سے جل پیمنٹ کرنے کے بعد ریجیش کرنے 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 پیمنٹ ہو ریجیش ہو تا بول اس کے بات لاؤگ ڈا ہونے کے پیسے دو ہزار بیس میں لیکن دو ہزار ونیس میں مسسسل وہاں آفیس کے باہر لوگ جو پلات دو ہزار سولہ سترہ اٹھارہ میں خریدے وہ لوگ دھرنے دے رہے تھے اور وہ شوشل میڈیا پہ آرہا آپ یہ صبح دیکھتے پھر جا کے کئی کو پیسے دیا آپ جی اچھلی ساک بھائی جو ہے نا خاص دو ست ہمارے بھائی کے تو ان کے ارے وہاں پر جانے پر کیا ہے بہت سارے لوگ بھی تھے لے رہے رہے تو ہم لوگ بھی بولے ٹھیک ہے اچھا ہی دیگر آنا صحیح ہوں گا اور پیچانت کے بھی ایک اور ایک ہے ہمارے محمد جبار صاحب شیخ جبار یہ محمد یہ بیچارے دیکھیں آپ کتنا بڑا مونٹین کا شیخ جبار صاحب کا گیارہ لاک ساٹھ ہزار روپے دیکھیں آپ پیسے جا کے چیاں ہو گئے کیا آپ کا نام کیا ہے بولیے آپ کا نام کیا ہے تو آپ دونوں بھائیہ بڑے کون ہیں آج یہ بولیے کہ آپ یہ 11 60 000 روپے کب دیئے کیسا دیئے اسلام علیکم میرا نام شیخ ارشد ہے ہم لوگ شروع پلی میں اچ یہ کیا مار کو کیسا انٹریڈیوز ہو آپ لوگ ایک فرینڈ کے ایک دوست لیے تھے ایک دوست لیے تھے ان دوست لیے لیے دوست لیے سات لاکھ کچھ بولی 11 لاکھ کم 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 کرنے کے بار چالیس تیو ریشتری ہونے کے بار 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 سال یا پورے ایس بار 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 سی بار 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 سی تاریخ میں بار دو مہینہ سال بل مہینہ مل مہینہ 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 ایک اور ایک ہے ہمارے سید علیہ السلام آئیے دیکھیں آپ ایک ایک امونٹ ایسا ہے بارہ لاکھ پچاس ہزار اللہ رحم کرے دیکھیں آپ ایک انسان کی پوری زندگی گزر جاتی ہے گھر کے لیے پیسے جمع کرنے تو پیرامونٹ کالنی فیس تری میں بارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کیا آپ کا نام کیا ہے سید علیہ السلام علیکم میرا نام سید علیہ السلام علیکم ہے کہاں رہتے ہیں میں فلکنما پہ رہتا ہوں مدینہ کالنی اور ہم لوگ آرمگر پہ گئے تھے بولا کہ ایڈ آ رہے تھے وہ دیکھ کے گئے ہم لوگ جا کے دو سو دو ہزار ان سے کہاں پر دیکھے آپ ایڈویزمنٹ یہی روپی پہ اور فورٹی پہ اس پہ ہی دیکھیں تو اس کے بعد وہاں جا کے بات کریں بولے تو اس ٹھیک ہے بول کے بتائے انہوں میں بتائے ہم آگو بتانے کے بعد ہم لوگ تین پلاوڈ لیا ہوا ہے ایک پچاس گس دو سو سو گس کے تین پلاوڈ لیا اور رئیشتری ابھی کل کرا رہے ہیں تھوڑے پیسے دے کے آئے جیسا کہ میرے گھر والے گئے تھے اور میرے سالی بھی گئے تھے تو لوگوں باجی باجی بول کے پورا اسٹوف ان کا ایسا ہے کہ بس لوگوں کو ہاں بس ٹرین کر کے چھوڑ دیئے کہ باجی کے سوا کوئی زبانی نے سکا دیا ہلاتے نہیں باجی باجی بلکہ خالی یہی رہتا اور اس کے بعد تو خرم دے دیئے کل کرا رہے ہیں ہم آپ اور پیسے دے دو بلکہ پورے پیسے دے دیئے لوگ دے دینے کے بعد خالی بس آج ہو ری کل ہو ریشتری بند ہو گئی ہو ریشتری چال کے بعد کرائیں گے بول کے بولے پھر ہم لوگ گئے روز ہر ہفتہ چکر مار رہے ہیں ہم بھی کوئی کامی نہیں ہو رہا بس دے رہا ہوں ایلیاز بھائی آپ کو کل دے رہا ہوں یہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہی جا رہے تھے ہم یہ کیا ہے آپ نے نوٹری ہے یہ جی اور نوٹری ہے ریشتری کراتے بول کے بس خالی بھاپا دے گئے تو پیسے تو لے لیے باجی باجی بول کے لیکن ابھی تک ریشتری کرائیں وہ تو چلے گا بس یہی پیپر رہ گئے ابو ان کے مر کے بعد میں آپ لوگ کسی سے رجوع ہوئے آپ لوگ ہاں ایوب کے پاس گئے بھائی ایوب جہاں ان کا بھائی ایوب ہے اور ایک معیز ہے جو ہمارے پیسے معیز کے ہاتھ کو دی ہم لوگ نوница بھی نہیں تھے معیز کیا ہونا معیز ان کا کزن ہے بولتے تھے انکے خلے یہ ہیں معیز ان کے بھان firefighters ہے اور یہ ان کے مر کے بعد میں آپ لوگ پولیس سے رجوع ہوئے آپ لوگ پولیس سے نہیں ہوئے وینچر پہ گئے آفیسوں پہ گئے اور جانے کے بعد بولے ایوب کو بولے تو ایوب بولا میں سو بھائی بھی نہیں ہوتا میرے سے یہ سب بعد میں کرتے ہم لگا اور یہ کیا ایوب جو اس تو ایوب کے نام کہا تو میرا نام ہوتا ہی نہیں بڑا اور میری سگنیچر بھی نہیں ہوتے بڑا آؤ اچھا میرے سگنیچر نہیں ہوتے میرا نام نہیں ہوتا آدھرکار ہے مگر کون یوز کرے میں کو نہیں معلوم میں پیسے نہیں لیا آپ سے بلکہ اور موئیس کو پیسے دیے ہم تو موئیس بل رہا کہ ہم آفیس میں پیسے دے دیے میں کوئی موسیٰ بھائی کو پیسے دیا میں کوئی راموئیس ٹھیک ہے پکڑیا ایک اور ایک صاحب ہمارے خیزر صاحب خیزر صاحب خیزر صاحب جو ہے ڈاکٹر کالنی فیس ون پلات نمبر ون دس لاکھ روپے دیے دیکھیں آپ کل تک ہمارے کنے جو ہے امون چھوٹے آ رہے تھے چھے لاکھ پانچ لاکھ سات لاکھ آج پورے امون دیکھیں آپ گیارہ لاکھ بارہ لاکھ دس لاکھ کیا ہمارے خیزر صاحب آپ کہاں رہتے ہیں کب دیئے ذرا پورا ڈیٹیل بولیے ہم لوگ دوہزار سولہ میں جو ہے سو لیے صاحب یہ پلات اور موسیٰ بھائی جی ہاں دوہزار سولہ میں ریجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے یہ ریجسٹرڈ ڈاکیومنٹ ہے ہمارا خبزہ ہم لوگوں کو دے دیئے تھے بیسمنٹ کے لیے پچاس ہزار روپے لے کے انہوں بیسمنٹ بنا کے دیئے ہمارا کو موسیٰ بھائی بنا کے دے کے اس کے بعد ابھی دوہزار انیس میں لوگ ڈاؤن کے دوران میں انہوں نے کیا کرے تارہ مار دیئے تھے پٹے دار کا تھوڑا گچھی چل رہی بھائی ہو جاتا ختم ہو جاتا ایک پندرہ دن میں ہو جاتا بولتے بولتے ہو انہوں دو سال دھائی سال نکال دیئے ہو نا اب اس کے بعد پھر تھوڑے دن پہلے ہم لوگ فالو اپ کرے تو بولے نہیں ہو جاتا ہے میں آدھے پیسے دے دیا پٹے داروں کو کچھ پیسے انہوں کا ہے انہوں سے کچھ تقرار چاری تیس چالیس لاکھ کا ڈیفرنس آ رہا ہو ہم اس کے اندر کر کے آپ کو جو سے ایک مہینے بھر کے اندر اندر خبزہ دے تے بول کے بولے انہوں نے آلرڑی ہماری بیسمنٹ وغیرہ سب بنیوی ہے سب بنیوائے ان لوگیں بنا کے دیا ہمارا کو چالیس لاکھ سے لے ہمارا بیسمنٹ فینسنگ کر دی ہو اندر جانے نہیں دی رہے ہیں اندر نہیں آسکتے ہمنا خریباً تین سال ساڑھے تین سال سے حساب اندر نہیں جا سکرے ہیں تو اگر ان کی نیت رہتی کہ پٹے دار کو پیسے دے نہ آیا باقی ہے تو تین سال میں انہوں پیسے دے دیتے تھے آپ کا کیس سیٹل کر دیتے تھے ان کی لائف کا پہلا پراجیکٹ ہے ڈاکٹر فیس ون کالنی یہ پکڑیا ایک اور ایک صاحب ہے غلام دستگیر پیرامونٹ کالنی پلاٹ نمبر ون پانچ لاکھ پچاس ہزار ملیے سب میرا نام غلام دستگیر ہے مہین باق سے آیا ہوں میرا پلاٹ پیرامونٹ کالنی 2019 میں پلاٹ لیے تھے میرے والدہ میری چھوٹی بہن کے لیے لیے تھے پلاٹ ان کے شادی کے پیسے ہیں کچھ انکریس ہوں گے شادی کے ٹیم کائم آئے اکثر لوگ شادی میں بینکوں میں رکھ کے سوٹ کئی کو لینا بھائی کہیں زمین لے کے چھوڑے تو شادی کے وقت کام آتا بول کے لیتے 2019 سے جب سے پلاٹ لیے جب سے ہی پرابلم ہے اب جا کے ان سے پوچھ رہا ہے فینسنگ ہو گئی اس پر سٹونز تھے سب نکال دیئے کچھ پیسے باقی ہے دینے کا سیٹیلمنٹ چر رہا بولی کہ 2019 سے ابھی تک پھر آ رہے ہیں نہیں آپ پہ دیکھئے آپ جو ہے مہین باق کے رہنے والے ریاست نگر اکبر الدین ویسی صاحب آپ کے ایریا کے ایمیلے ہے پرسومی افتار کی دعوت کو آئے تھے انہوں آپ بولنا تھا جا کے رجوع ہونا تھا پورے فیملی ممبر جانا تھا جا کے بولنا تھا نا صاحب یہ میرے اتنے پیسے دے پس گئے آپ کچھ مدد کرو بلکہ نہیں بولے آپ جاپے تھا صاحب میں بولیے جائیے آپ لوگ کوشش کریے جیسا ہمارے کنے آ رہی نا ہر لیڈر کنے جائیے آپ لوگ ایک اور ایک صاحب ہے شکیل خان شکیل خان صاحب کونے آئیے ادھر شکیل خان صاحب پیرامونٹ کالنی چار لاکھ روپے آو بھائی ادھر آئیے دیکھ کے وائے رہے یہ ہمارے شکیل بھائی ہے کہاں رہتے ہیں شکیل بھائی آپ حسی پرام بولیے ہر لیڈر شکیل ہے جو سے بات کریں میرے نام شکیل ہے ہر لیڈر کالنی میں رہت ہوں بولا بھائی آپ آئی آو بھائی جلدی جلدی کرو لائی بھائی بولیے کام کتنے پیسے دیئے آپ چار لاکھ روپے دیا چار لاکھ روپے کس کو دیئے سید سردار کو دیئے سردار کو دیئے تو آپ یہ جو ہے کہاں پر زمین لینے کے لیے دیئے پیرامونٹ کالنی میں لینے کے لیے دیئے تھے کب دیئے چار لاکھ روپے دو ہزار اکیس میں دیئے تھے دو ہزار اکیس میں دیئے جو جبکہ دو ہزار ونیس میں بیس میں وہاں پر اسپارٹ پہ گڑھڑ ہو رہی ان کے آفیسوں میں توڑ پھڑ ہو رہا پھر بھی آپ جا کے کئی کو دیا نہیں اصل میں وہاں کیا تھا ایک مرتبہ جو ہے ایک مرتبہ جو ہے انہوں وہاں پر ایک پروگرام کرے تھے ایک مرتبہ انہوں وہاں پر افتار کی دعوت کرے تھے نہیں افتار کی دعوت نہیں کرے تھے پبلک گارڈن میں ایک انہوں لوگوں کو جو ہے اپنے انہیگریشن کا رکھے گئے تھے وہاں پر جنوری دو ہزار انیس میں کچھ رکھے تھے تو اس سے دیکھے میں بھی پیپر میں آئیڈ ہے تھا اچھا یہ پرگرام میں کوئی امیل ایم پی مینیسٹرز بھی آئی تھے نہیں اس سے ہم پر تو کوئی بھی نہیں آئے تھے کوئی بھی نہیں آئے تھے اسٹرم پر تو ان کا پرگرام دیکھے تھے پرگرام دیکھ کے جو ہے اس کے بعد میں جا کے وہاں پر سمجھ میں آتا ہوں وہاں پر لیے تھے ایک ہمارے غلام دستگیر صاحب ہیں یہاں پر غلام دستگیر اچھا ہو گیا نا آپ کا شکیل خان صاحب کا بھی ہو گیا تو ایک جو ہے ابھی ایک صاحب جو میں کل ان سے گزارش کر رہا تھا کہ ان کے آفیس میں کتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کا پوروں کا جو ہے فوٹوز لے کے آو بلکے تو یہ جتنے بھی موسیٰ کا مڈر ہو گیا لیکن موسیٰ کی آفیس میں کام کرنے والوں کو ہم ایکسپوس کرنا چاہ رہیں کہ یہ لوگ جو ہے پورے شریکے جروم ہیں آپ دیکھئے بتاتے جائیے کیا ہے ذرا خریب آئیے یہ پورا ان کے باڈی گاڈا ہیں یہ یہ کون ہے نام کیا ہے ان کا شاہد صاحب کا ہے یہ کون ہے فرزان نام ہے ان کا جی آرام چاہرام سے بتائی یہ کون ہے رحمان صاحب ہے ڈائمنٹو کا جیسو ریسٹری انہوں ہی دیئے اچھا یہ کون ہے اچھا یہ کون ہے تو بہرحال ہم جو ہے یہ تمام کا بھی فوٹوز ان کے مقاہ نمبر ان کا آدھر کاٹ یہ بھی ہم پولیس میں دے رہے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا کوئی لیڈیز بھی تھے سٹاپ میں اشارت نام ہے لیڈیز کو لیڈیز بے خوب بنانا صرف سلیپ ہے مالوم ہے ہی اپنے پاس اتنا اتنا وہ ہے اچھا وہ فوٹو ہے اشرت کی اور ہم لگا دارو سلام بھی گئے گئے تو نیچے کی منڈی اوپر نہیں کر رہے اسا ساپ کئی کو ایسا کر رہے آوام کو اتنی مشکل سے دھوپا میں گئے ہم لگا دو تین دن گئے تو بھی ایسی کر رہے ملے تھے آپ لوگ بھی 23 فیبروری 23 فیبروری 23 فیبروری 23 فیبروری ملے تھے انہوں نی نی میں یہ نی دیکھتا ہوں انہوں دیکھتے ہیں بازوں میں بھیجا دیئے کوئی احمد بلالا ان سے ملے آپ لوگ احمد بلالا ملے تو جاؤ ڈی سی پی آفیس میں میں فون کر دیا باتو وہاں گئے نیڈی سی پی آفیس جاؤ پھر وہاں سے پیدا شاپور گئے اس کے بعد میں نہیں گئے آپ لوگ اس کے بعد نہیں گئے پھر وہ آئیوب کو بلاتے بھاملہ بات کرتے بولے پولیس والے سب کے پیپرس لے لیے پیدا شاپور میں بلا کے حملہ کانسلنگ کرتے بات کرتے بلے ابھی تک بلانے میں چھے لگا وہاں نہیں ہوا بلکہ ادھر آئے تو ادھر بھی ویسی کر رہے جی بولیے بولیے آپ کا نام کیا ہے مصطفہ حسین کیا آپ کا کتنے پیسے دیا ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیا میں آپ کہاں پر رہتے ہیں آپ میں شاستی پرم میں رہتا ہوں میں آپ کا نام مصطفہ حسین ہے میں ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیا کے امار ساڑھے پانچ لاکھ روپے دیا آپ کہاں کے لیے دیئے یہ کے امار کے لیے میری ریسٹر ڈاکمیٹ کن سے پروجیکٹ میں دیا آفیسس کالنی فیسٹو ہے میرا کن سے سال میں دیا کون سے مہینے میں دیا دو ہزار سترہ میں دیا باب 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 دو ہزار سترہ کا یہ سب سے اولڈیسٹ کیس دیگر آئی جی تو جب سے کیا ہے اب آپ کہنے ریجسٹری ہے ریجسٹری ڈاکمیٹ ہے میرے پاس ریجسٹری ڈاکمیٹ ہے اب تک کیوں نہیں مل آپ کو خبزہ پھر نہیں جب دیئے نے خبزہ ریجسٹری کرے اس کے بعد خبزہ نہیں دیئے ایسا کیسا دو ہزار سترہ سے انہیں آپ کو بے خوب بنایا سمجھ میں نہیں آرہا میرے اوپن پلوٹ تھا اس کے بعد ہم فنسنگ کر لیتے بہتا تھوڑا تھہرو بلکے بولے پھر اس کا لکڈون آیا باہر چلے گیا تھا اس کے بعد آیا میں لکڈون کے بعد ہاں لکڈون کے بعد جب آیا آیا بات کھیتی وہ آنا جگا رہے تھے وہ لوگ بولے تو غریب ہے تھوڑا کر لیتا ایسا بلکے بتائے پھر اس کے بعد اس کو پھر جا کے بولے ہم لگا بھائی ہٹا دالو میں گھر بنانا ہے بلکے ایسا ہی بولا میں اس کو تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکے ایسے ہٹایا اس کے بعد اب یہ اتنے لفڑے ہوگے پورا ہنگامہ ہوا ٹھیک ہے یا اور کوئی بات کنا چاہ رہے ہیں خواتین میں برحال کونے زہیر آباد والے کونے آئیے در جی بولو جی ہم لوگ جو ہے نا میری دیکھیں یہ سلیپ ہے سیوٹ آزن ایٹین سے مجھے پھر آ رہے ہیں اور ہم لوگ اتنا پھر رہے ہیں جو یہ میرے پورے بھائی لوگ ہیں ہم لوگ سب اتنا پھر رہے ہیں کام وغیرہ چھوڑ کے مسلسل خاجہ بھائی حسد میں ہمارے پورے بھائی لوگ کی تیٹیم سے پھر رہے ہیں اور کیا ہے بلے تو وہاں کا ریٹ تھوڑا بڑھنے سے پٹے دارہ نیت خراب کر رہے ہیں پورے پٹے دارہ نیت خراب کر رہے ہیں ساتیش وغیرہ جو بھی پٹے دار ہے پورے نیت خراب کر رہے ہیں غیر ضروری ہماری زمین پر خفضہ کر کر بیٹے ہوئے اور میری رائشتی نہیں ہے صرف میری سلیپ پر ہے میری بات تو میں بولی تو میں کوئی رہے ہیں ہاں نونٹری کرا کے ہم آپ کو دے دیتے بلے ہیں اور کیا ہے بولے تو ہمارے پلاتو میں غیر ضروری پانی زبردستی چھوڑ رکھ رہے ہیں انرائی ٹو میں تری میں تو ہم لوگ بولے گئے کیا ہے بولے تو انہوں بول رہے ہیں ہم لوگ پانی ہم خود جانا ایمارو پہ جا کے اس کے پاس لیٹر لکھاؤ وہاں پہ لاکے بھی مٹھی دالو اب ہم رمضان میں یہ کریں گے ہیں مسلسل ان کے انتخال کے باس ان کا مٹر کے جو سے ہم ایک ساتھ ایک دن ناغہ نہیں ہو رہا ہم ہر دن پھر رہے ہیں ایک اور ایک جو پراجیکٹ ابھی تک ہمارے نظر میں نہیں تھا اس کا نام ہے امریکن ٹاؤنشپ جو زہیر آباد میں ہیں تو آپ کا نام کیا ہے بولیے مل صاحب محمد حبیبت تو آپ یہ اس میں کچھ پلات وغیرہ لیے پیسے دیئے ہوئے ہیں جی ہاں میں دیر لاک روپے دیا ایسے ٹیم پہ دیا جبکہ ہیزر آباد شہر پانی میں ڈوب رہا تھا دو ہزار پانچ تاریخ دو ہزار دس دو ہزار بیس کی بات تو جب میں واپس آیا ان کو امنٹ دے کے وہاں پہ زہر آباد میں ایناغریشن پس تو میرا ہی میں لیا سمجھے پہلا پلات نہیں یہ ایناغریشن کون کا رہے پلاتنگ کا موسا کی ایمار موسا انڈیا ہوم نہیں نہیں بلتو کوئی بھی ہے لیڈروں اغرابی آئے تھے نہیں لیڈروں کا تو سبہ ہوتا اندازہ نہیں ہے مگر انہوں خود آئے تھے اور وہاں پہ پانچ سو پلات کا ہے یہ پانچ سو پلات کا ہے دیکھئے تو آپ کا نے کیا ہے ر forensic ہے خالی نوٹری ہے registry ہے خالی راastian ہے آپ کے نے نوٹری نہیں ہے اور آپ کے نے registry نہیں ہے اچھا اب آپ یہ بولیے یہ زمین پہ کیا چل رہا ہاں پر اب وہاں پہ کیا چل رہا معلومی نہیں اس میں وہاں پہ نہیں ہو گیا وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا بلکہ یہ وینچر اور کسی کو دے دیے جیسا ہے انہوں کب دیے بچہ پروجیکٹ کینسل کر دیے تو پھر آپ لوگ جا کے پیسے نہیں پوچھے ان سے پیسے پوچھے پیسے پوچھے تو حبیب صاحب میں آپ کو دوسرا دے دوں آپ کو ایسا کر دیتا ہوں ٹھہرو 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 حبیب صاحب باتوں میں آ گئے نہیں انتظار کر رہے کیونکہ انہوں اتنا ہولٹ بنا لیے تھے اتنا اعتماد بنا لیے تھے پبلک میں بغیر پیسے کے ان کو پیسے امور دے دے تھے لوگ اس کے بعد نے پھر ریویس شروع ہو گئے ٹھیک ہے تو برحال ہمارا جو ہے آج چھٹوہ دین ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے یہ موسیٰ کالونی میں ایک پلات ہے میرا جس کو چھے لاکھ دیا میں جملہ دو جگہ ڈوبے ہوئے ہے اور یہ چھے لاکھ دے کے جو ہے میں ان کو دو بار پیس کو بلایا تھا ہوں پہے کون سے پولیش ٹیشن کو یہ اپنے شاپور نیا پولیش ٹیشن پہلے پیس تھا یہاں پہ شمشابہ دول تو وہاں پہ اب جو شاپور میں ہیں تو شاپور میں ان کو دو بار بلایا تو انہوں سردار اور انہوں جو ہے ویٹنس میں سین کرا کے لکھا کے دیئے پولیش آلے اس کے بعد گئے تو وہ سیویل میٹر ہوئے بلکے بڑھ رہے جبکہ پہنس میشہ حریصہ حریصہ ساب بولتے ہیں جس کے پاس سوگس پلات ہے ہم ان کو تین لاکھ مگر یہ چیٹر جو ہے ایسا کر رہے تو اس کے پر کوئی گورنمنٹ کوئی توجہ نہیں لے رہی پولیس کے پاس گئے تو سیویل میٹر کوٹ کو جا بولتے ہیں چیٹنگ کیسا نہیں نہیں آپ سمجھئے یہ سیویل میٹر نہیں ہے یہ چیٹنگ کیسا یہ چیٹر آنگ ایسا کر رہے تو سیویل میٹر بلکے بڑھ رہے تو کوٹ کو جا نہیں نہیں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کئی لوگ یہ بول رہے ہیں پیچھڑی آپ لوگ پیچھڑی ہے یہ یہ ایکچولی سیویل میٹر نہیں ہے یہ یہ جو ہے دھوکہ دہی چیٹ چیٹنگ کیس ہے یہ تو پولیس جو ہے اس مسئلے پر ایکشن میں کبھی کیا جانا تھا جب دو ہزار اٹھارہ میں ونیس میں یہ چیٹنگ کیسز بوک ہوئے تھے بھئی اس کے اوپر پی ڈی ایکٹ ڈال کے اگر اس کو بھیج دیتے جیل کو تو انہیں لوگوں کو اور بے خوف نہیں بناتا لیکن انہیں جو ہے وہ راجندر نگر ایم ملے پرکاج گوڑ اور ہمارے ڈاکٹر میں نے ایم پی چھوڑلا کے رنجیت رڈی جو ایم پی ہے اور محمود علی کے ساتھ جو تصاویر چھپا رہا تھا جو ان کے افطار آج میں دیکھا کہ کہیں انہیں ایک افطار کی دعوت کرے تھے تو اس میں کئی پولیس آفیسرز کے فوٹوز ہے ان کا جو افطار کا انویٹیشن تھا اس میں پولیس والوں کے فوٹوز ہے اس میں وہ تمام پولیس والوں کو کوسچن کرنا چاہیے تو آج مسسل ہم چھے دن سے کر رہے ہیں اور ہمارے ابھی تک بھی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ٹی آر ایس پارٹی کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے کوئی ریسپونڈ نہیں آنے کی وجہ سے پھر ہم اس کو کنٹینو کرنا ہے اور ابھی آپ لوگ نے پورا ڈاکومنٹ جمع کر لیا آپ لوگ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ ہم بار بار ایک ہی مطالبہ کر رہی ہیں کہ آپ جو ہے سرکار ٹو بیڈروم فلیٹ کی سکیم بول رہی ہیں آپ جو ہے کسی کے پاس پلات ہے تو تین لاکھ روپے گورنمنٹ دیتی بول رہی ہیں آپ جب تک یہ چیٹروں کو کنٹرول نہیں کریں گے ہمارا بار بار مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک سٹنگ ہائی کورٹ کے جج کوئی اس کے اندر انکوئری یہ دیکھیں آپ یہ پورے یہ جو ہے یہ ریجسٹری کے پیپر ہاں یہ جس کو ریجسٹری کے پیپرز ہینڈ آور کر دیے ہیں انشاءاللہ ہے پورا ہم کمپلینٹ بنا کے ایک دو تین دن میں جو ہے چیف منسٹر سے ملنے کی کوشش کریں گے چیف منسٹر صاحب اگر انشاءاللہ ہمیں وقت مل جائیں گا گورنر میڈم سے بھی ملنے کی کوشش کریں گے ہوم منسٹر سے ملنے کی کوشش کریں گے ڈائریکٹر جرنل آف پولیس سے کوشش کریں گے ہم لیٹ اس لیے ہو رہی ہیں کہ کیونکہ یہ سکینڈل اتنا بڑا ہے آٹھ سو عدمی کا ہے اب آپ دیکھئے آج تو ایسی قیمت آئی کہ آج ہی کم سے کم ایک دو کورڈ پر یہاں ہی جمع ہو گئے تو کم سے کم یہ تری ہنڈرڈ کروڑ کا سکینڈل ہے اور گورنمنٹ کیوں خاموچ ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آخر کتنے لوگوں کو انہیں ملا کے رکھا تھا کتنے منسٹرز اس میں انوال ہوئے کتنے ملنے سے اور بڑے حیرت کی بات ہے کہ ہمارے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں جیسا کانگریس پارٹی ہے یا آپ بولیے جو آرے پورے جتنے لوگ ہیں پورانے شہر کے اور پورے مسلمان ہیں اور پورے ہیدر آباد ممبر آف پارلیمنٹ کے ہوترز ہیں ان کے ہلکے کے ہوترز ہیں چندرہ انگوٹے کے یاکودپورے کے کاروان کے تو آپ بتائیے کہ ایک کوئی چھوٹا سر کا واقعہ ہوتا کوئی مین ہول میں ایک بچہ گر جاتا چار پانچ لیڈران آ جاتے وہاں پر فوٹوان لیتے آج اتنا بڑا واقعہ ہو گیا شہر میں ایک شخص جو ہے تین سو کور میں ڈبا دیا اس کا مڈر ہو گیا آج جو ہے پٹے دار مسلمانوں کو وہاں زمین پہ آنے نہیں دے رہی میں ایک واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں کہ حافظ بابا نگر گلچن اقبال کالنی غازی ملت کالنی یہ غازی ملت کے دور میں بنے تو ہمارے ایک امان نگر کے یوسف بھائی بل کے تھے انہوں غازی ملت کالنی میں ایک پلات لیے تھے اپنی بچی کی شادی کے لیے تین سو گز کا پلات لیے تھے وہ پلات لینے کے بعد میں بارہ سال کے بعد میں انہوں بیچنے کے لیے گئے بارہ سال تک کوئی خبزہ نہیں کرا پلات کو جب ان انہوں بیچنے کے لیے گئے تو وہاں پر کوئی دادا لوگ یہ کرے ان کو بیچنے سے روک رہے تھے وہاں پر لاکھے کوئی گنیٹاں ڈال دیئے ایسا ہوتا تھا پہلے اگر کوئی پلات بیچ رہے تو اس میں لٹیگیشن کرنے کے لیے تو بیچارے یوسف بھائی آ کے خان صاحب کو بولے آفیس میں خان صاحب اپنی گاڑی میں ان کو بٹھا کے یوسف بھائی کو جا کے وہاں پلات پر بڑھ گئے بٹھ کے بولے اب تم بناو کون رکتا ہوں میں دیکھت ہے اور ان کے پلات کو بکائے باز آفتہ بکائے اور جو لوگ اس میں کچھ بچے ہمارے پارٹی کے بھی تھے کچھ ایم ایم کے پارٹی کے تھے جو پلات نہیں بکنے دے رہے تھے چندرائن گھٹا انسپیکٹر آج بھی مجھے یاد ہے رتنا گیر کچھ نام تھا اس کا انسپیکٹر کا اس کو بھلا کے اس پارٹ پہ یہ پورے بچوں کو روڈی شٹ کھلا کے ان لوگوں کو کیس میں بک کر آ کے بھیجے تاکہ کوئی بھی پھر گلچان اقبال کالانی میں کوئی پلات کو تنگ نہیں کرے کھلے پ گھازیہ ملت کالانی میں نہیں ہوا بابا نگر میں نہیں ہوا آج پچاس سال ہو رہا ہو بستیاں بس کے پچیس سال ہو رہا آج کی تاریخ تک نہیں ہوا تو اگر کوئی بیجتا تو اس کی ذمہ داری ہوتی نہ یہ کیا ہے این ارائی کا آگریمنٹ آف آئی آئی ایک منٹ بولیے کیا ہے یہ بولیے کیا ہے بتا یہ بتا کے بولیا تو جو اینا پی ایس میں بھی ہمنا کمٹینٹ دیئے تو اگریمنٹ آف سیل ہے اگریمنٹ آف جو اینا ان لوگ کا یہ بھی ہے آپ کے پاس بولی آپ بولو خالی بولو تو جو اپنا ہمنا یہ ریکویسٹ کر رہے کہ آپ یہ ڈاکیمنٹس لے لے کے اس آئی ساپ کے پاس بیٹھ کے آپ پٹے دار کو بھی بولاؤ اور آئیو بھائی کو بھی ان کو بھی بولا کے بیٹھ کے بات کر کے ہمارا پرابلم سال کر رہا ہو بول کے بوری ہم کیا پیمنٹ ہے کتنا ہے جو بھی ہے یہ کر کے جو نہ ہمارا جو بھی امونٹ کلیر ہے جو بھی زمین ہے اپنی چھے کر میں سے چار اکر کلیر ہے تو اس کا کا پوزیشن ہونا ہمارے تقریباً جانے نرے والے آ کے بھئی ہمارا جو بھی پوزیشن ہے ہمارا کو بھرابر ملنے کا اس کے ڈاکیمنٹس بھی ہے پٹے دارہ سائن کرے سو پروف بھی ہے اور ان کو پیمنٹ ہوا سو یہ بھی ہے سب چیک ان کو آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں ڈاک پیمنٹ ہوا سو بھی ہے سب چیک نمبر بھی ہے سب چیز کے ساتھ ہے تو جو نا ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں پیدہ شاپور کے سی آئی صاحب ہمارا کو بلا کے بات کر کے سامنے پٹے دار کو اور آئیوب بھائی کو بلا کے سیٹیلمنٹ کرنا بھول کے ہمارا ریکویسٹ کر رہے ان سے تو آئیوب بھائی بھی اس میں کاپریٹ کر رہا تھا اچھا رہا تھا سامنے آکے بات کر رہا تھا بھئی تو برحال آج جو ہے ہمارا یہ چھٹوہ دن ہے سہر کا وقت ہے لوگ بہت پریشان ہیں انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے آپ لوگ جائیے گھروں کو سہر کریے فجر کی نماز پڑھئے آہ کوئی ساتھ دے نہ دے اللہ آپ کے ساتھ میں ہے آپ کا ہارڈنڈ منی ہے کہیں نہیں جائیں گا انشاءاللہ آج خبزہ کرے ہاں خبزہ کرے ہماروں کے پاس جا کے جو ہے خبزہ جو ہے اللہ ہی خبزہ کرے اللہ ہی کنسٹرکشن کرے پھر اللہ ہی ہماروں کے پاس جا کے جو ہے کمپلینٹ کرے کی جو ہے جیو ٹرپل ون میں کنسٹرکشن نہیں کرنا ابھی دیکھیں صاحب اب یہ جو عدبی ہے نا صاحب انش یہ کنسٹرکشن کا راست ہو ہے دیکھیں صاحب یہ پورا کنسٹرکشن کر کے ہے یہ جیو ٹرپل ون میں ہے کنسٹرکشن پورا کرا پھر انش ہم ایماروں کے پاس جا کے کنسٹرکشن ہو را بول کے یہ کونسا ہے ڈاکٹر فیس ون کالنی فیس ون کالنی جو بانڈری اٹھا لیا جو بانڈری اٹھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں دیکھ لیا بدالتا ہوں اس میں تو برحال اس کے ساتھ ہی ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں یہ مظلوم بیکس لوگوں کا جو ہارڈرڈ منی اور ان کو جو دھوکہ دیا گیا ہے ان کے پیسے کو واپس دلانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں جس کے پاس ریجسٹرڈ ڈاکومنٹ ہے ان کو پلات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں صرف اور صرف ہماری کامیابی جو ہے اللہ کے ہاتھ ہے کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم کوئی ایم پی ایم ملے منیشٹر نہیں ہے جا کے لڑنے کے لیے لیکن اللہ کی جو غیبی طاقت ہے اب دیکھیں ہم جب کام شروع کرے تھے جب میرے پاس پانچ ادمی تھے کیونکہ مار کے بعد میں دس ہوئے سو ہوئے آج اللہ کے فضل سے یہ چھے دن میں ہم تقریباً جو ہے چھس سو ادمی کو جمع کر لیے انشاءاللہ اور ایک دو دن ہم محنت کریں گے پورے ڈاکومنٹ جمع کریں گے رمضان رہنے دیجئے کچھ رہنے دیجئے پولیس گرفتار کرنے دیجئے مارنے دیجئے لاتیاں مارنے دیجئے گولی آ کر مر رہی ہیں اول مر رہی ہیں جا کے چیف منسٹر آفیس کرنے مر جائیں گے سب جانے یار دندہ سبت باقی